ملنے کے لیے بھگوت پرابتی ہو جائے اپنے چورہ سی لاکھ زونیوں سے چھٹکا رہا بل جائے اس کے لیے یہ منصر جنب ملا ہے بھگوان نے بڑی بسیس طرفہ کر کے یہ جنب دیا ہم چورہ سی لاکھ زونیوں میں بھٹک رہے تھے اور بھگوان نے بیچار کیا کہ یہ بیچارہ بھٹک رہا ہے کبھی گوڑا بڑھنٹا ہے کبھی گدا بڑھنٹا ہے کبھی کتا بڑھنٹا ہے کبھی مچھر بڑھنٹا ہے اور بھگوان نے اس جیو کے تکلیم کو دیکھا اس جیو کے دکھی دکھی جیو کو دیکھا کہ یہ بیچارہ کتنے روح بدل رہا ہے اور کتنے دکھ پھلا ہے تو بھگوان نے سوچا کہ اس جیو کو میں منصر ملا دوں جو کی اپنے چورہ سی لاکھ زونیوں میں بھٹک رہا نہیں کرتا تو اس جیو کے اوپر وشواس کر کے بھگوان نے ہمیں کیا کیا کہ منصر شریر ملا دوں منصر شریر ملا دیں اور منصر کا کرتر بھی کیا ہے کہ بھگوان پرابطی کرنا کلیان کرنا اپنے مبتی کے پت پر چلتا ہے بھگوان نے بڑھایا کہ یہ منصر شریر کہ یہ مبتی کو پرابط کر جائے گا چورہ سی لاکھ جونیوں سے پار اتر کر کے بھوز آگر پار ہو کے چلا جائے گا یہ میرے کو پرابط ہو جائے گا بھگوان پرابطی کرے گا بھگوان کا بزن دے گا لیکن ہم نے کیا کیا کہ بھگوان کے اس وشواص کے اوپر وشواص بھاد کر دیا کیا گا نہیں کیا بھگوان نے منصر شریر دیا کلیان کرنے کے لیے وشواص کر کے اس جیو کے اوپر وشواص کر کے بھگوان نے یہ شریر دیا لیکن ہم نے کیا کیا وشواص بھاد کر کیسے وشواص بھاد کیا کہ جیسے ہم نے کسی کے اوپر وشواس کر کے کسی کو پانس لاکھ روپے دیئے پانس لاکھ روپے کسی کو دیئے ایک دم وشواس کر کے کہ جب ہمیں جرورت پڑے گی تب دے دے گا واپس لیکن دینے کے بعد میں اس نے کیا کیا کہ وہ روپے ادھر کے ادھر کر دیئے جب ہمیں جرورت پڑی تو اس نے ہمنا کر دیا کہ میرے پاس ہائی دیگر سے تو وشواس بات ہوتا کی نہیں ہوتا اسی پرگار بھگوان نے ہماری اوپر وشواس کر کے ہمیں یہ منصر شریر دیا اور ہم نے کیا کیا کہ یہ منصر شریر لینے کے بعد میں کام اطرود لوگ وہ بہت مہنکار کے اندر پڑ گئے اس مایہ میں پڑ گئے اور اس شریر کے ساتھ بھی مانز بنا دھوکہ کرتے ہیں کرتے کی نہیں کرتے ان نصو پتوں کے ساتھ میں دھوکہ کرتے ہیں اس شریر کے اندر جو اتنا دلت شریر ہے منصر شریر اس منصر شریر کو بگاڑتے ہیں مانز نصا کر کر کے اس شریر کی بربادی کرتے ہیں دیکھو دھن کی بربادی تن کی بربادی ہے اور جب تو روک لگ جائے تو کتنے روپیوں کی بربادی وہ روک تیار نہیں ہوتا پھر خالی دوائی لے کر کہ سانت ہو جاتا ہے لیکن روک تیار نہیں ہوتا کتنے روپے برباد ہو جاتے ہیں اور وہ برباد روپے ہو جاتے ہیں ہم کرجہ کر لیتے ہیں اپنی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے اتنا کرجہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم تو آگے چلے جاتے ہیں لیکن پیچھے جو بچے ہوتے ہیں وہ بیڑے بیڑے دکھی ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں مراج کہنا باپ حاضر مراج کرجہ مدھ دوبان کیا بڑا ہے تو یہ نصا ہمارے گھر کو لے ڈوبتا ہے کتنے پیڑیوں کو لے ڈوبتا ہے یہ منصر شریر بڑا دولب ہے آج ملا ہے پھر ملے گا کی نہیں ملے گا کوئی بروسہ نہیں اس لیے اس منصر شریر کو برباد نہ کرو اس منصر شریر کے دورہ اچھا کرو اور بھگوان کی طرف چلو بھگوان ملیں گے کیسے کیسے ملیں گے بھگوان بسواث کرنے سے بسواث کرنے سے بھگوان ملیں گے بسواث ہو فلد آیا کہا بسواث کیسے کرنا ہے کہ میرے کوئی ایک بڑی سندر بات یاد آگئی ہے بتا دوں کہ ایک کوئی رمینے ایک مراز لٹکی اڑا کئی سالم کئی سالم کئی سالم کلٹا لٹکی اڑا اور لٹکی جا کیا کہیں بازتر کہ کلٹا لٹکنے سے اس کوئے سے بھگوان ملیں گے کلٹے لٹکے کتنے ہی سالم کلٹے لٹکی اڑا ہے اور مراز گامران لوگ پیڑا ہوتا مراز دیکھتا اور بھگوان بھی نہیں کلٹا لٹکی اڑا ہے کرتا کرتا یہ وشواص بڑا رہا ہے سب کے اوپر کہ بھگوان ملیں گے اُلتا لٹکنے سے اس گاؤں کا ایک آدمی وشواص کر کے رسی سے پیر بات کر کے وہ بھی اُلتا لٹک گیا کہ اُلتا لٹکنے سے بھگوان بات ملیں وہ بھی اُلتا لٹک گیا اور کچھ دن بعد کیا ہوا کہ وہ رسی ٹوٹ گئی اور وہ آدمی اندر گر گیا اور جیسے ہی گیا میرے کنیہ نے اس کو دو دن میں دے گیا اور بھگوان اس کو مل گئے لیکن اس ویکلی نے پوچھا اس آدمی نے پوچھا مراج ایک بات بتاؤ وہ ماتمہ جی کتنے سال سے لٹکے ہوئے ہیں ان کو آپ نے درسنی دیا اور میرے کو دے دیا وہ کیسے تو بھگوان نے کہا دیکھو تم نے میرے اوپر وشواص کر کے اُلتے لٹکے اس لئے رسی باندھ کر کے لٹکے لیکن اس ماتمہ کو میرے اوپر پورا وشواص نہیں ہے اس لئے وہ ساکھل سے کیوں بدا ہے کہ ساکھل ٹھٹے گی نہیں اور میں گیرم کر نہیں ہے اس کو ساکھل کے اوپر پورا وشواص ہے اس ماتمہ کو اور میرے اوپر لٹیں ہے اور تم نے میرے اوپر وشواص کیا اس لئے میں تیرے کو مل گیا وشواص کرو تو پورا کرو پورا وشواص جب ہمارے اندر سے اُل اُٹے کے بھگوان سے ملنے کی اب بھگوان ملیں گے ایسے تھوڑی مل جائیں گے میرے کیا کھڑی کھڑی چائی ری حول اٹھو مرآا کا مرآ کھڑی دی امیر آج ھول اٹھ!! Thamhaqurhi حولция تمیٹ حول員ا بھائی حولت!! مراج بھگوان نے طرف ہو جو ہے تو بھگوان تلت مجھے تلت کلا ہم نے راجہ پرچت کی کثا کے بارے میں بتایا ہے پرچت کو کس پرکار سراب نہ لگا کیوں سراب نہ لگا